یعنی غریزہ اور بھی گہرا ہوتا فطرت سے بھی گہرا توجہ یعنی فطرت کو کئی مرتبہ معاشرہ بدلوا دیتا اولاد کی محبت فطرت میں ہے توحید فطرت میں ہے لیکن وہ عقیدہ توحید کو سپریس کرتے ہیں معاشرہ دبا دیتا ہے کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے لیکن اندر سے آواز آتی رہتی ہے خدا ہے توجہ میں پہنچا پا رہا ہوں ایک آدمی نے آکے چھڑے امام علیہ السلام کی خدمت میں ارس کیا ہے امام جعفر السادق علیہ السلام اللہ حمال سلام محمد کہا کہ مولا خدا پر مجھے کوئی دلیل دیجئے میں خدا کوئی نہیں مانتا اب مولا کے سارے شاگر ساتھ میں بیٹھے ہیں تو مولا ان سب کو سکھا رہے ہیں کہ توہید سکھا نہیں ہے تو کیسے تو مولا نے فوراں سوال کیا تمہارا پیشا کیا ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں یعنی دیکھیں مولا اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں پہلے پیشا پوچھو تعلیم پوچھو پھر جواب دو کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں دیکھیں امام اپنے حساب سے جواب نہیں دے رہے ہیں آنے والے کے میار کو دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے جواب دے رہے ہیں میری بات پہنچ رہی ہے امام نے پوچھا بتاؤ کیا کرتے ہیں کہ میں ملا ہوں کشتی چلاتا ہوں تو دریاں بڑے بڑے دریاں جیسے فرانچ ہے اور ہے دجلہ ہے ایسے بڑے بڑے دریاں اس کو پار کرنے کے لیے کشتی لے جاتی تھے اب تو دریاں ہی خوشک ہو گئے لیکن دریاں سے دنیا کے بڑے دریاں میں سے ہیں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ اس کا چوڑائی بہت زیادہ ہے تو کشتی میں وہ پار لے جاتے چاہتے ہیں اس زمانے میں پل آم نہیں تھے بریج نہیں تھے تو کم میں کشتی چلاتا ہوں لوگوں کو اس دریاں کے پار لے جاتا ہوں ندی کے پار مولا نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ دریاں کے اندر تلاتم آیا ہو پانی کا بھاو بڑ جاتا ہے نا پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں جب سیلاب آتے ہیں جو لوگ پہنچ گئے ہیں انہیں سلاب تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے میرا تو کام یہی ہے صبح سے شام تک یہ تو ہر سال کئی دفعہ ہوتا ہے مولا نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ تلاتم آیا ہو پانی میں تمہاری کشتی تھپیڑے کھانے لگی ہو اب یہ صلحہ تو سمجھتے ہیں ان لوگ یہاں کے بچے تھپیڑے کھانا یعنی کشتی دگمگانے لگی ہو جیسے کار بلکل دولنے لگ دے گا تھپیڑے کھانے لگی ہو پانی اپنے پانی کا جو ہے وہ اور بھی زیادہ فشار ہوتا کہا ہاں یہ عام ہے کہ کبھی کشتی چھوٹی اور تم پانی میں گر گئے کہ ایسا میں کئی مرتبہ ہوگا بیس سال سے زیادہ مجھے کشتی چلاتے میں ہو گئے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے مولا نے کہا جب تم دوب رہے ہوتے ہو کبھی خیال آیا کوئی بچا سکتا ہے کہہ ہمیشہ خیال آتا ہے مولا نے فرمایا وہی خدا ہے جو دلوں کی گہرائیوں میں بس رہا ہے وہی خدا میرے جملے پہنچ رہے ہیں اب امام علیہ السلام نے فطرت میں توحیر میں ایک ایک مجلس میں ایک ایک عقیدہ ثابت کروں گا کہ فطرت میں ہے امامت فطرت میں ہے آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں امامت خدا کی قسم فطرت میں کوئی آیت روایت نہ بھی ہو تو عقل اور فطرت بتائے گی امام ہونا چاہیے جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلا چلی میں ایک جلدی سے دلیل دے دیتا ہوں سارے عقائد کو میں فطرت سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا اب آیات کا تو سہارہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیم آیات پہتر ہوں گا ہر ہر چیز پہ جو ذہنے گرامی کسی نے خود یہ حضرت حشام ابن حکم جو امام کے شاگرد چھتے امام کے نوجوان تھے سولہ سترہ برس کے جب امام کے شاگرد چودہ پندرہ برس کے تھے سولہ سترہ برس کے تھے جب شام چلے گئے دمشت تو مفتی آزم جو دمشت تھے آپ کی ذہنوں میں ہے بن امیہ کی حکومت تو امیہ بھی حکومت تھی امر جو ہے وہ ممبر پہ تھا ستر برس سے اس کی عمر زیادہ تھی اور مفتیہ سب سے بڑا گرانڈ مفتی جو بھی اب آپ پاکستان میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا پاکستان میں اسطلح کیا ہے مفتیہ سب سے بڑا مفتی آزم ہی کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے اکثر ممالک میں مسلمان ممالک میں عربی فارسی ممالک میں مفتی آزم کہا جاتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی مفتی ہے آزم کہتے ہیں پاکستان تو جو سب سے بڑے گرانڈ مفتی ہوں گے اب آپ میں نام نہیں کسی کروں گا بچارہ آپ ہے تو اب وہ دمشق کے امویوں کے گرانڈ مفتی تھے مفتی آزم تھے تو وہ ممبر پہ تھے اور انہوں نے کرتے کرتے کہیں کہہ دیا سلونی سلونی بھئی جس بھی علی کے بغض رکھنے والے کا دماغ خراب ہوتا ہے نا وہ سلونی کا دعویٰ کر دیتا یہ علی کے علاوہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا توجہ فرما رہے ہیں جیسے ہمبر نے کہا نا جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھو کھو دو حضرت حشام کھڑے ہو گئے ابھی ان کے ڈاڑے بھی نہیں آئے تھی جوان تھے نوخے سولہ سدورہ برس کے وہ نے کہا سوچ لو جو پوچھنا ہے پوچھ لو کہہ تو رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو کہا بتاؤ تمہاری آنکھیں ہیں کہا عجیب سوال کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہو آنکھیں ہیں پھر پوچھ رہے ہو کہا دیکھیں میں بچہ ہوں میں بچکانہ سوالی کروں گا اگر جواب دے سکتے ہیں تو جواب دیجئے نہیں تو کہہ دیجئے آپ جاہل ہیں اچھا اب اس کی علم پر اور سوال آ گیا کہ نہیں میں سوال کا جواب دینا جانتا ہوں اچھا بتائیے آنکھیں ہیں کہ ہاں کہ بتائیے آنکھوں سے کیا کرتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ بتائیے کان ہیں آپ نے واقعہ سننے کے ساتھ اشارہ کرو بہت تیزی سے کہ کان ہیں کہ ہاں کہ کانوں سے کیا کام کرتے ہیں کہ سنتا ہوں کہ ناک ہے ہاں کیا کرتے ہیں کہ سنتا ہوں زبان ہے ہاں کیا کرتے ہیں کہ چکتا ہوں اور بولتا ہوں ہاتھ ہے ہاں جا کرتے ہیں کہ محسوس کرتا ہوں کہ اب یہ بتائیے دماغ بھی ہے کہ لنگے ہاتھ دماغ ہے کہ بتائیے دماغ سے کیا کام کرتے ہیں کہ جب ہاتھ محسوس کرلیں تو دماغ تصدیق کرتا ہے یہی محسوس کیا ہے جو محسوس کیا توجہ کہ جب زبان چکچی ہے تو دماغ تصدیق کرتا ہے یہی چکھا ہے جو چکھا ہے توجہ کہ جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو مغز دماغ تصدیق کرتا ہے وہی دیکھا ہے جو دیکھا ہے کچھ اور نہیں دیکھا جو سنتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے کہ اچھا تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اتنے سے وجود میں یہ جو دماغ ہے امام کا کام کرتا ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں توجہ مفتی آزم سے گران مفتی سے ایک مرتبہ عمر سے سوال کر لیا حضرت حشام نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اتنے سے وجود میں یہ جو دماغ ہے یہ امام کا کام کرتا ہے کچھ در سوچتا رہا کہاں کہہ سکتے ہو کہ نہیں بتائیے کہہ سکتے ہیں یہ ہے یا نہیں ہے کہاں یہ جسم کے اندر جو دماغ ہے یہ امام کا کام کرتا ہے کہا پھر تم یہ مان رہے ہو کہ اتنے سے وجود کو امام کی ضرورت ہے اور اس پوری کائنات کو امام کی ضرورت نہیں توجہ فرما رہے ہیں عزیزہ نے کہاں کہ تمہارے اتنے سے وجود کو امام کی ضرورت ہے اور اس پوری کائنات کو امام ہی کی ضرورت نہیں اس نے فوراً سوال کہا تم حشام تو نہیں ہوں اب وہ تقیم میں تھے تو ان کی جان کو خدرہ تھا کہا یہ امویوں کی حکومت ہے میں صادق آل محمد کا شاکرد ہوں انہوں نے تقیم میں کہا کہ نہیں میں حشام نہیں ہوں کہ تم اس کے دوست ہوں کہ نہیں میں اس کے دوست بھی نہیں ہوں کہا تمشک کے رہنے والے ہوں کہا نہیں کوفے کے رہنے والا ہوں کہا پھر تم ہی حشام ہوں کہا آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہا یہ صادق آل محمدی اتنی سمجھ دے سکتے ہیں ایک مرتبہ اترا اور کہاں کہ تم میری جگہ ممبر پہ بیٹھ کے جو دعویٰ کرو کر لوگو امامت کو مان لو فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ امامت کو مانو میرے جملے پہنچ رہے ہیں ذہنگیران میں نے کہا میں اب سارے عقائد یہ عقائد کو ثابت کروں گا فطرت سے عقل سے دلیلیں دوں گا انشاءاللہ یہ جو خمسہ ہے میرا ذہنگیران میں یہ تقاضی یہی ہے فطرت توحید کو میں نے بھی پشکیا امامت کو سارے عقائد پڑھوں گا لیکن آج ابھی سن لیجئے فطرت اب اللہ کی کبھی بھی خلقت میں تبدیلی نہیں آتی تو یہ جو فطرت ہے کیا کرتے ہیں لوگ اس کو سپریس کر دیتے ہیں اس وحید پہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے دباتے نہیں اللہ نہیں ہے نہیں ہے یہ سارے کے سارے بت جتنے بھی ہیں اب میں نام نہیں لوں گا بتوں کے بتوں کو کیوں ترویش کروں گا اپنے ممبر سے میرے جملے پہنچ رہا ہے بھئی جسے لوگ بنا کے بٹھا دے وہ بت ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام جنہیں لوگ بنا کے بٹھا دیتے ہیں وہی بت ہوتے ہیں جنہیں اللہ بناتا ہے وہ بت نہیں ہوتے ہیں اور سب سے بڑی نشانی کیا میں ایک نشانی کہہ کے نوجوانوں بچوں کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں سب سے بڑی بت کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ مدد نہیں کرتا جسے اللہ بناتا ہے وہ مددگار ہوتا میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ میرے بچے سلامت رہے جو میرے جملوں کو سمجھ رہے میں اشاروں میں آگے بڑھ رہا ہوں دیکھیں فطرت میرا موضوع یہ ہن میں رکھیے گا یہ پانچ دن میں پہلی مجلس ہے جس محبت سے آپ نے مجھے نوازا نہ پہلے دن اس مجلس میں میں ممنون ہوں کہ میرا ساتھ چل رہا ہے مجمع جب دیکھیں سب سے جو بنیادی چیز ہے فطرت انسان جس پہ پیدا ہو معاشرہ یا والدین اس کو سپریس کرتے اس کو دباتے ہیں نہیں توحید نہیں ہے نہیں ہے بچہ ماننے لگتا ہے یہ ایسا ہی ہوتا ہے اب ساری دنیا مانتی ہے سائنس بھی مانتی سائنس بہت سے سائنس دار نہیں مانتے خدا لیکن ساری سائنس مانتی ہے اولاد کی محبت فطرت میں کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اولاد کی محبت فطری تقاضی یہ فطرت میں ہے کوئی بھی دنیا کے ماباب ہوں گے اولاد سے محبت ہوگی ایسا سائنس بھی مانتی ہے جانور کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے اسے اپنے بچے سے محبت اس کی بھی توجہ یہ نیچر میں ہے ہر انسان ہر جانور ہر مخلوق کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے توجہ تو کیا اسلام سے پہلے یہ جو عرب چھے مشرقی وہ اپنی بیٹی ہیں زندہ دفناتے تھے یا نہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں دفناتے تھے یا نہیں جواب دیجئے دفناتے تھے یا نہیں دفناتے تھے عزیزانہ گرامی وہ اپنی بیٹیاں زندہ دفنا دیتے تھے اب فطرت میں اولاد کی محبت ہے لیکن جب معاشرہ دباد محبت کو جو مان رہے ہیں توجہ دلیل ہے عزیزانہ گرامی فطرت میں اولاد کی محبت ہے لیکن پھر بھی لوگ بیٹیاں زندہ دفنا کیوں معاشرہ کہہ رہا تھا بیٹیاں دفنا دو لیکن اگر سب دفنا رہے ہوتے تو عورتیں ہوتی ہی نہیں کیونکہ بہت سو کی فطرت کہتی تھی اب نہ دفنا اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں وہ فطرت جگاتی تھی حضرت یاسر نے کیوں مانا تھا حضرت امار نے جب کہا نا میں رسول خدا پہ ایمان لے آیا تو ان کے ماں باپ نے کہا بیٹا توبہ کر خبردار بوتوں کو برا نہ کہنا ہمارا خدا ایسا نہ وہ ناراض ہو جا دفنا جو اب وہ ان کے والدین ان سے لڑ رہے تھے بیٹا حضرت امار یاسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول بہت جلیل بہت بڑا نام ہے پیمبر کے حدیث ہے کہ دس ایمان کے درجے چھٹے ایمان کے حدیث ہے کہ دس ایمان کے درجات دس کے دس سلمان کے پاس دس میں سے نو درجات ابو ذر کے پاس آٹھ درجات مقداد سات امار کے پاس تو حضرت امار یاسر عام آدمی نہیں ہے سات درجات ایمان کے پاس توجہ تو حبیبِ خدا نے بھی ان سے فرمایا تھا نا چھٹے امام نے کہا کہ جب ان سے فرمایا کہ ایمان کے در اے امار ایک باغی گروہ آپ کو قتل کر دے گا اور جو آپ کو قتل کر دے گا ان پہ میں لانت کرتا ہوں جب پہمبر لانت کر رہے ہیں چلیں پریشان نہیں کرتا جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام بھائی پہمبر بھائی اور یہ متواتر حدیث ہے متواتر حسین سمجھتے ہیں توجہ احاد یعنی جس کی صرف ایک سند ہو متضافر متضایف متواتر دس یا اس سے زیادہ جس کی سند ہو جسے رد نہیں کر سکتے ہیں دس یا اس سے زیادہ صحابی کہہ رہے ہیں پہمبر نے کہا تھا میں نے سنا تھا یہ حدیث متواتر ستقتلوں کا فیعت الباغ ہے باغی گروہ تجھے قتل کرے گا صفین میں شہادت ہوئی امار علی کی طرف سے تھے میں نے کچھ نہیں کہا ہے میں نے کچھ نہیں کہا ہے میں نے تو صرف حدیث کو پڑھا حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے کہا پاکستان میں صرف حدیث نبوی یہ تھی کہ اے امار ایمان کے سات درجات آپ نے پالی ہیں سات کتنے دس میں سے سات جیسے سیڑھی ہیں بمنزلت سلم سیڑھی پرانے زمانے میں ہو جائے اب تو یہ جیسے بیٹھنے کے جگہ بن گئے پرانے زمانے میں چھت پہ چڑھنے کے لئے ایک سیڑھی ہوتی تھی جیسے آج لکڑی کی ہوتی ہے یا میٹل کی بھی ہوتی ہیں الیمینیم بغیرہ کی بن گئی ہیں تو بمنزلت سلم پیمبر کی حدیث چھتے امام کی یہ بمنزلت سلم تو سات درجات حضرت امار نے پارک ہے آٹھ جناب مقداد نو حضرت ابودر نے اور حضرت سلمان نے دس کے دس تو جناب سلمان سے فرمایا پیمبر نے کہ آپ ساتھوے درجے پہ ہیں تو مولا علی نے کہا بھی آپ اس جنگ میں شہید ہوں گے تیرانوے برس کے تھی حضرت امار یاسر امار ابن یاسر ان کے والدین اسلام کے پہلے شہید ہیں یاسر و سمیر توجہ سے سن لے کر جائے دل اشارہ کر رہا ہے تو حضرت امار سے مولا نے فرمایا کہا کہ امار آپ سفین میں شہید ہوں گے تیرانوے برس کے تھی مولا کے آج کے لئے آپ لوگ ایک لفظ اسمال کرتے ہیں پیئے پرسنل اسسسنٹ کرتے ہیں پاکستان ہاں ہوں کر لیں تو کیا ہوتا کہ جو سارے خط یہ بھی میں نے خط لکھا یہ خط پہنچا دینا یہ لکھ دو یہ حضرت مولا کائنات کے ایلچی حضرت امار تھے ان کے پسنل اسسنٹ تھے امار کی میں نے خط لکھا فلاں پہنچا دو گورنر میں نے پوائنٹ کیا ان کو بھیج دو جو بھی نسب و عزل کرتے تھے اس کو میں نے معذول کر دیا انہیں بتا دو میں نے تو نام بھی نہیں بتایا کہ مولا نے کسے کسے معذول کیا حضرت امار کے ذریعے سارے کام ہوتے تھے ان کو یہ خبر کر دو یہ تو حضرت امار کو حضرت مولا کے قریبی ترین افراد میں سے تھے اور ابھی میرے مو سے نام نکل لیا شام والے نے ایک مرتبہ کہا تھا جب حضرت مالک اشتر کو زہرت الوایا تو اس نے کہا کہ علی کے دو ہاتھ میں نے دونوں کاٹ دی تو پوچھا لوگوں نے کہ کون 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 کہا امار اور مالک اشتر یہ علی پہ جان قربان کرتے تھے میں نے دونوں علی کے جو قریبی ترین لوگ تھے میں نے شہید میں نے مار دی وہ تو کہتا تھا مار دی میں کہہ رہا ہوں شہید کی تو حضرت امار یاسر سن لیجے جملہ حضرت امار یاسر کو مولا نے کہا اے امار آپ جنگ صفین کی جنگ میں شہید ہو جائیں گے تو جناب امار کھل کھلا اٹھا یعنی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میری شہادت ہوگی تو لوگوں نے پوچھا مولا نے ایک مرتبہ جملہ کہا کہا کہ نہیں امار پیمبر نے شہادت حساب کر کے فرمایا تھا نیمہ جما کہا مولا میں نے کچھ نے کہا پوچھا بات کیا تھی کیا جب مولا علی نے مجھ سے کہا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا اگر سلمان تک نہیں پہنچا تو ابو ذرر مقنار تک تو پہنچ ہی نہ ہوں گا کیونکہ شہادت ملنے والی ہے تو علی نے پلٹ کے کہا ہے میں نے کچھ نہیں کہا تھا امار پیمبر نے شہادت حساب کر کے فرمایا توجہ فرما رہے ہیں ازانے کے راہے ہیں ازانے کے راہے ہیں جو میں بات پیش کر رہا تھا کہ فطرت میں جو ہے یہ ہمارے ہاں توحید ہے فطرت میں اولاد کی محبت ہے دوبارہ اس کو میں جملہ جو پیش کریں حضرت امار نے آکے کہا میں رسول خدا پہ کہا کہ امار ہمیں لوگ بتا رہے ہیں تو محمد کے ساتھ چل پھر رہے ہیں ان کی خدمت میں رہتے ہو کہا ہاں میں ویسے رہتا ہوں کہا نہیں ہمیں بتاؤ کہا نہیں میں ایمان لے آیا ہوں میں بتوں کو نہیں مانتا میں نے محمد کے خدا پہ ایمان رہا میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں میں ان کی عظمت کا قائل ہوں میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں تو اب وہ ان کی والدہ ان کو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر دونوں روک رہے ہیں نہیں ایسا نہ ہو یہ بتوں کو برا نہ کہو اچانک وہ ان کے ہاتھ لگا بت گر گئے توجہ جو پہنچ گیا ہے بس بت کا گرنا تھا حضرت سمیہ نے کہا بیٹا تیرے ہاتھوں بت چھوٹ گیا توبہ کرکا دیکھیں جو اپنی مدد نہیں کر سکا وہ آپ کی مدد کیا کرے گا تو اب حضرت سمیہ نے جیسے سنا کہا کہ اچھا کر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہا پیمبر کا پہلا حکم ہے خبردار بیٹیوں کو زندہ نہ دفنانا حضرت یاسر نے کہا میں نے ایک بیٹی دفنائی تھی اس کے بعد دوسری بیٹی نہیں دفنا سکا محمد صحیح کہتے ہیں جب پہلی بات کو مانا کہا پھر اور ان کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہا ان کے لئے کچھ نہیں جو کرنا ہے آپ ہی کے کام آئے گا یہیں سے جناب یاسر سمیہ ایمان لائے سب سے پہلی شہیدہ جناب سمیہ سب سے پہلے شہید جناب یاسر بات نے لکھا کہ دوسرے باران مجھے بحث نہیں سب سے پہلے اسلام کے شہید یہ دونوں توجہ کیسے ایمان لائے صرف فطرت کی دلیل سے فطرت کی دلیل سے کہ جو پیمبر کہہ رہے ہیں وہ فطرت کے این مطابق ہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں جو حبیبِ خدا نے دین پہنچایا این فطرت کے این مطابق ہے فطرت کے این توحید فطرت کے این مطابق عدل فطرت کے این مطابق رسالت و نبوت کا عقیدہ فطرت کے این مطابق امامت و ولایت کا عقیدہ فطرت کے این مطابق اسمت کا میں ثابت کروں گا اسمت کا عقیدہ فطرت کے این مطابق آپ لوگ پریشان ہوگئے اے جانے کے رامی میں دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے سن لیجئے عصمت انبیاء نبی امام جو اللہ جنہیں بنا کے بھیجے وہ معصوم ہوتے ہیں جنہیں اللہ بنا ہے اجزان اکرامی جسے اللہ بنا کے بھیجے نہ اگر وہ معصوم نہ ہو تو آپ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے غلطی کر چکا یا کرنے والا جب اللہ ہی کا بھیجا ہوا مشکوک ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں جسے اللہ نے بنا کے بھیجا وہی مشکوک ہو اچھا چلیں مسلمانوں کی بات بھی سن لیتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ معصوم اس میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں یہ درشیعہ عقیدہ ہے یہ سب کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے صحابہ معصوم نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم معصوم نہیں ہے رضی اللہ عنہم ترجمہ کیا بنتا ہے رضی اللہ عنہم کا اللہ ان سے راضی ہو ہے نہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں پروردگار اللہ ان سے راضی ہو خدا کی قسم ممبر پہ ہوں میں مبالغہ نہیں کر رہا میں بھی دل سے دعائیں مانگتا ہوں اللہ ان سے راضی ہو لیکن مجھے پورا یقین ہے جس نے علی و فاطمہ کو ناراض کیا ہو جس نے علی وقت راہ چھ دا جیتے رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں ایزان اگرامی یہ تمام کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے سب کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام معصوم بہاد سب کے بولیے گا اور تمام کے تمام مسلمان یہ کہتے ہیں پیمبر کے بعد جو خلفہ بھی آئے ہیں چاہے خلفہ راشدین ہو معصوم توجہ لیکن اگر آپ کبھی کہتے ہیں کہ فلان نے یہ غلطی کی تو سب روپ جائیں کہ خبردار غلطی نہ مکالنا پوچھئے کہ آپ انہیں معصوم مانتے ہیں کہ نہیں جب معصوم نہیں مانتے تو غلطی کا امکان ہے اور اگر غلطیاں ہوئی ہو گھنا ہوئے ہو تو کیا کی دیئے گا اس کا مطلب یہ ہے ان کے بھی دماغ کے پیچھے فطرتاً موجود ہے ہونا تو معصوم ہی چاہیے میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں لیکن اب کیا کریں جب خود کا عقیدہ ہے کہ معصوم نہیں تھے تو پھر ماننا پڑے گا صرف معصوم ہی کو آنا چاہیے تھا اب میرے جملے پہنچ گئے میں نے کہا میں ہر عقیدہ فطرت سے صرف ہو صرف کوئی میں نے اب تک پورا کوئی بغیر اس دلیل کے کوئی میں نے بات نہیں کیا میں اسی کو جاری رکھوں گا اگلے چار دن بھی عزیز آنے کی رامی کہ پورا دین فطرت سے ثابت ہے اللہ کی توہید فطرت سے ثابت ہے اللہ کا عدل فطرت سے ثابت ہے ممکن ہے نہیں ہے کہ اللہ آدل نہ ہو دنیا کو حکم دی رہا ہے آدل بنو جو دنیا سے کہے آدل بنو وہ اسلام کیوں آیا ہے عیسائی مذہب یہ ہے جو پہنچ گئے سلام عیسائی مذہب یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسائی سے محبت کے لیے عیسائی مذہب کا پورا کا پورا جو بے سے وہ کہتے ہیں محبت وہ کہتے ہیں اگر تمہیں حضرت عیسائی سے محبت ہے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا وہ اللہ کے بیٹے ہیں توجہ وہ کہتے ہیں خبردار آقل لڑانا آقل سے سوچو کہ تو بیٹا سمجھ نہیں آئے گا محبت سے سوچو محبت اندھی ہوتی ہے اسلام کہتے ہیں اندھے نہ بننا آقل کو قبیرہ چھوڑنا فطرت سے نہ ہٹنا خدارہ سارا مجمع ساتھ چلے بھئی اسی محبت سے چلیے گا چھٹے مام نے کہا خبردار اگر تمہیں کوئی کہے نا آقل کو چھوڑ دو فورا کہنا نحن عبید الدلیل خبردار ہم غلام ہیں دلیل اور عقل کے کبھی عقل کو ایک طرف نہ رکھنا عقل رہے گی تو علی سمجھ آ جائے نہیں میں بہت چاہ سکا کوئی عقل کو مانے گا تو مانے گا جو علم میں زیادہ ہو جو شجاعت میں زیادہ ہو جو سخافت میں زیادہ ہو اسی کو پیمبر کی جگہ آنا چاہیے لیکن اگر آپ نے عقل کو کنارے رکھا پھر ایرہ غیرہ خودی کوئی غلہ نہ کرے کہ انسان کہیں کسی غلط آدمی کے پیچھے چل پڑے ایزانے گرامی یہ فطرت کا تقاضہ ہے جو سب سے علم میں زیادہ ہو جس کا علم سب سے زیادہ ہو میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ آدل ہے اللہ ہمیں حکم دے رہا میں دوبارہ اس بات کو مکمل کر دوں آج کا وقت میں زیادہ نہیں لوں گا میں نے پہلے بھی شروع میں اعلان کیا تھا بہت دک لوگ ہیں میں سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ میں نو بجے ممبر لوں گا میرے اس کے بعد دو مچالے سور ہوگا اس لیے یہ چار دن ہیں آج پہلا دن تو ہوگے تین دن اور پھر پانچویں مجلس تو دبہر میں ظہر کے فوراں بعد تو میری درخواست یہ ہے کیونکہ جلوس ہے اس دن اور حالات آپ کی ذہنوں میں ہیں ہم نے وعدہ کیا کہ ہم برسر وقت تمام کریں گے تاکہ جلوس قائدے اور قانون کے حساب سے پانچ شکھنٹے لگتے ہیں جلوس بڑا ہے اس کو ٹائم لگے گا جانے میں تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ وقت کی پابندی رکھیں میں نو بجے میں مر لے لوں گا ہر روز آج ہم نے شروع کیا تھا آدھے ہال سے مجھے پتا ہے اس وقت باہر بھی لوگ کھڑے ہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں میری درخواست یہ ہے کہ مجمع اینڈ میں آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سب کے ذہنوں میں مجلس تاقیر میں ہر روز بعد میں بھی خطاب کر رہا ہوں سن لی گئے عیسائی مذہب یہ کہتا ہے ہمارے مذہب کی دین کی بنیاد ہے محبت محبت سے ہر چیز سمجھ میں آئے گی کیوں محبت ہوتی ہے اندھی جو بھی منوات انسان دونوں کا مرکب ہے وزڈم اینڈ ایموشن توجہ مجمع کی توجہ رہے آق اور دوسرے جذبات جذبات کو روکو کے تو آنسو رک جائیں گے اور اسلام نے تعقید کی ہے کبھی رونا بند نہ کرنا دعا قبول ہی تب ہوتی ہے جب رونا آئے اور جب رونا آ جائے تو دعا ماندو اور سب سے زیادہ رونا آنے محمد کے مسائق پہ آتا ہے آپ کا جنہ رونا فیترات کے کالا محمد کے مسائق پہ آتا ہے 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 توجہ فرما رہے ہیں ایسے دانے کے راہے ہیں رونا فطرت کا تقاضہ ہے ابھی بھی آپ میں سے بہت سے خاموش ہے رونا فطرت کا تقاضہ ہے بچہ دنیا میں آتے ہیں نہ روئے تو صرف ماں پریشان نہیں ہوتی ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور میں نے خود دیکھا اگر بچہ نہیں روتا تو ڈاکٹر فورا سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں نہ رو تو ماتم بھی کرو فطرت سب جواب دیں گے نہ رہے گا حیدہ جی توجہ فرما رہے ہیں اگر بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر فورا سینے پہ ہاتھ مارتا جانتے ہیں کہ یہ سینے پہ ہاتھ کیوں مارا جاتا ہے تاکہ دل چلنے لگے اب پتہ چلا دل چلتے تب ہے جب ماتم ہو نہیں تو دل رک جاتے ہیں اور اگر حسین کی محبت و ولا میں ماتم ہو فطرت میرا موضوع یاد دیں گے جیتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں نا زیدہ نگرہ تو اب اسلام نے کہا خبردار فطرت سے نہ ہٹنا عقل سے نہ ہٹنا احساسات جذبات کو سپریش نہ کرنا فرشتوں میں صرف عقل ہوتی ہے جانوروں میں صرف جذبات انسان دونوں کا مرکب ہے ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں دیکھیں دونوں کا مرکب ہے عقل ٹیس میں ہے عقل غالب آ جائے تو جانوروں سے یہ دیکھیں فرشتوں سے افضل ہو جاگا اور اگر جذبات پوری طرح غالب آ جائے تو جانوروں سے مرکب ہو جائے دونوں کو لے کے چلے نہیں پہنچا پایا دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں بہت سے لوگ آپ کو اوور ڈوز کر دیں گے عقل اوور ڈوز سمجھتے دوا کر کچھ زیادہ دے دیں ہے دوا اس نے کہا ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ ہر روز ایک گولی کھالے جائے آپ نے کہا آٹھ دن کا کورس ہے ڈیلی تین گولیاں آٹھ تھی اور چوبیس آج ہی کھالے تھی چوبیس گولیاں کھالی جائے پھردہ چل جائے کہ ٹھیک ہوں گے یا اور بتر ہو جائیں گے ایسا ہی ہے اوور ڈوز نہ کریں کبھی کچھ لوگ آپ کو عقل کا اوور ڈوز دے دیں گے آپ کے مسائف میں رونا بند ہو جائے گے اور کچھ جذبات کا اوور ڈوز کر دیں گے امامت سے دور ہو جائیں گے پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں بیلس رکھنا بڑا ضروری ہے اب کیا ہوتا ہے مرد زیادہ تر عقل کو غالب رکھتے ہیں خواتین زیادہ تر جذبات کو کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں گے سارا مجمع ہے میرے ساتھ سترک پڑھوں یا نہیں پڑھوں بھئی یہاں پہ بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں محقی بھی موجود ہیں دانشور ہیں سارے مؤمنین یہاں پہ دور دور سے سننے آرہے ہیں آخری اشرہ خمسہ ہے سوچو مرد زیادہ عقل سے سوچتا ہے خاتون جذبات سے اللہ نے اس لئے خاتون کو ماں بنایا جب بچے کو نگہداش کی ضرورت ہو جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے جائے پہنچ رہے ہیں نا یہ فطرت میں جذبات ہے بچہ گرتا ہے ماں باپ توڑکنے لگتے ہیں یہ جذبات بول رہے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عش عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اللہ میں اقمال کا شعر ہے اللہ میں اقمال کہتے ہیں عقل ابھی سوچ رہی تھی کودوں یا نہیں عشق یعنی جذبات نے محبت عشق یہ جذبات سے ہوتی ہے کہ ابراہیم کو عشق نے کہا کود جا جناب ابراہیم چلے گا ہے یہ انسان جو اپنی محبت اور جذبات کو رکھے ساتھ میں عقل بھی ہو وہی میدان میں ڈکھتا ہے نہیں ہے لوگ اور اگر صرف جذبات غالب آ جائیں یا صرف عقل دونوں بھگا دیں گے تشریف لے جانے پہ مجبور کر دیں گے کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں دونوں ایسا ہے یا نہیں میں سارا فطرت سے پیش کر رہا ہوں تب آخری جواب ہے مجھے پہنچنا ہے تو اب میں پیش کرنا ہوں عزیز آنے کے نامے عیسائی مصدر میں کہتا ہے محبت ہر چیز اسلام سے پوچھا کہ کیا ہے کہ خبردار رسول اسلام نے فرمایا میرے دین کی نشانی ہے اخلاق اب اس میں بیلنس رکھنا ضروری ہے توازن اخلاق کیا ہے بیلنس میزان توازن ہر چیز کے اندر توازن رکھنا جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے موسیقی